اسلام علیکم طالبان نے جب سے افغانستان میں کنٹرول سنبھالا ہے حالات بہتر نظر آ رہے تھے امن و امان کی صورتحال بہتر تھی اور پھر یہ خبر بھی آ گئی کہ شمالی اتحاد یا پنشیر جو ایک علاقہ رہ گیا تھا احمد مسود جہاں پر قبضہ جمعے ہوئے تھا ان سے بھی معاملہ تیہ ہو گئے شمالی اتحاد سے طالبان کے اور امن مذاکرات کامیاب رہے اس کے فوراً بعد ہی اتنی افسوس نہ گھول نہ خبر آئی کابل ائرپورٹ سے کہ جہاں پر خودکش دھماکا ہوا اب اس میں اب تک کی اطلاعات ہیں کہ درجنوں افراد اس میں جان سے چلے گئے درجنوں اور اس کے علاوہ بیسیوں زخمی ہوئے ہسپٹل بھر گئے ایک اور حیران کن بات یہ ہے جس پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس دھماکے کے حوالے سے جس طرح دائش نے ذمہ داری قبول کی ہے اس سے پہلے ہی امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا نے آگاہ کر دیا تھا کہ یہ دھماکہ ہونے والا ہے امریکی صدر نے خود یہ بات کہی کسی عام آدمی نہیں یا کسی کوئی سیکرنٹ انٹیلنجس رپورٹ نہیں تھی امریکی صدر نے خود کہا کہ کابل ائرپورٹ کو خالی کر دیا جائے تمام امریکی یہاں سے چلے جائیں یہاں نہ رہیں کسی بھی جگہ افغانستان میں یا کابل میں دوسری جگہ پر چلے جائیں لیکن ائرپورٹ کو خالی کر دیں ائرپورٹ پر مت رہیں یہ امریکی صدر نے کہا اور حتیٰ کہ امریکہ کی طرف سے گیٹس تک کا بتایا گیا کہ یہ یہ گیٹ ہیں جہاں پر دھماکہ ہو سکتا ہے یا ہوگا اتنی کلیر انفرمیشن اتنی کلیر انفرمیشن اور کہ جی دائش کرے کہ یہ ناقابلی اقین ہے اگر اتنی کلیر انفرمیشن تھی کہ اپنے شہریوں کو کہا بھی جا رہا ہے کہ یہاں نہیں آنا یہاں نہیں آنا تو پھر سب لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا گیا سب کو منع کر دیا جاتا یہ کوئی نہ آئے جب اتنی کلیر تھی ایک چیز دوسرا یہ کہ اتنا کلیر اگر آپ کے پاس ہے تو پھر تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کون کروا رہا ہے کس وقت آ سکتا ہے کس روپ میں آ سکتا ہے کہاں سے چلا ہے یہاں تک کیسے ہے یہ بہت سے سوال اس پر کھڑے ہو رہے ہیں اس میں افغان سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوئے ہیں بچے عورتیں شہید ہوئے ہیں اور اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے اطلاعات یہ بھی ہے کہ امریکی فوجی بھی اس میں چار بتایا جا رہا ہے کہ حلاق ہوئے ہیں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے حیران کن بات ہے اس کے علاوہ آپ یہ دیکھئے کہ اب یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ بڑا مسئلہ بن گیا ہے وہاں پر غیر ملکیوں کے لیے تو اب اسلام آباد کے لیٹس انفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اسلام آباد کے تمام ہوتلز تمام ہوتلز خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے انتظامیہ نے فوری طور پر تمام ہوتلز خالی کرنے کا کہہ دیا ہے کم از کم اکیس دن تک کیونکہ جو انخلا ہو رہا ہے افغانستان سے غیر ملکیوں کا ان کو لاکر یہاں پر ٹھہرانا ہے یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں اکیس دن کم از کم بتایا جا رہے ہیں اب اسلام آباد کے تمام ہوتلز خالی کروائے جا رہے ہیں اور صرف یہی لوگ آ کر وہاں پر رہیں گے اور یقیناً ظاہر ہے کہ جو دیگر ممالک ہیں جن کے شہری ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو خرچہ اٹھانا ہوگا سب کچھ اور پاکستان سے یہ سب نے ریکویسٹ کی اور پاکستان کو سرہا بھی جا رہا ہے ہر کوئی ورلڈ فوڈ پروگرام انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کی ہے کہ کس طرح ہیمنٹینی کرائسس سے بچنے کے لیے جو خوراک ہے اس کی ترسل کیلئے پاکستان کیا کام کر رہا ہے تو اسی طرح غیر ملکی اب کچھ عرصہ یہاں رہیں گے کراچی میں کہا جا رہا ہے ہزاروں لوگ کراچی میں ٹھہرائے جائیں گے اور جنہوں نے آگے امریکہ جانا ہے ان کے لیے اور سندھ حکومت کو انتظامات کرنے کا کہا گیا ہے اس طرح میں نے آپ کو اسلام آباد کا بتا دیا وہ تو پورا شہر ہی بتایا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام ہوتلز ہی تو اب یہ جو کابل ائرپورٹ پر ہوا ہے یہ بہت ہی عجیب بات ہے اور نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ افغانستان میں امن نہیں چاہتے خانہ جنگی چاہتے ہیں وہ ایسا کروا رہے ہیں اب دیکھئے کہ اس سے پہلے خود امریکہ نے اس بات کا اطراف کیا کہ ایک دائش کا اس علاقے کا خوراسان جس کو کہتے ہیں وہ اس کا جو لیڈر تھا وہ امریکی باملے میں افغانستان کے اندر مارا گیا اور اس کا تعلق بھارت سے تھا انڈیا سے تھا اب انڈیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تالبان نے بڑی واضح سٹیٹمنٹ دے دی ہے پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ جب سے یہ سارا واقعہ ہوا ہے ٹیک آور کا افغانستان میں تالبان آئے ہیں تو تب سے لے کر واضح طور پر ان کے اہم رہنماء نے شابودی دلاور نے براہراست بھارت کو مخاطب کر کے کہا ہے اور یہ ریڈیو پاکستان کے نمائندے سے بات کرتے ہو کہا ہے اور خبردار کیا ہے بھارت کو کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے سے باز رہے باز آ جائے وہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے امریکہ سے تو نمٹ لیا اب تمہاری باری یہ بھارت کی یہ تو ان کے الفاظ سے لگ رہا ہے اور پھر شابودی دلاور نے کہا کہ بھارت کو بہت جلد پتا چل جائے گا بہت جلد پتا چل جائے گا کہ طالبان حکومتی امور بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مرندر مودی نے بھی حالی میں کہا ہے ان کے وزیراعظم نے بھارت کے کہ طالبان حکومتی امور چلا ہی نہیں سکتے تو اس کا جواب دیا کہ آپ کو بھی جلد پتا لگ جائے گا آج ایک ہی سمجھ دیں ہمارے معاملات میں مداخلت سے باز رہے ہیں ہم نے سپر پاورز کو یہاں پر اڑا کر رکھ دیا تم کیا چیز ہو پھر کہا کہ جی ہم بڑے اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں اور بھارت کو خبردار کیا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں داخلت نہ کرے اور پاکستان سے متعلق سوال کے جواب میں شہاب الدین دلابر نے کہا کہ تیس لاکھ افغان مہاجرین کو پناہ دینے پر پاکستانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں پاکستان نہ صرف ہمارا پڑوسی ملک بلکہ بہت اچھا دوست ہے اور ہم افغان مہاجرین کی دیکھ بال کرنے پر پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں طالبان انہوں نے مزید کہا کہ ہم تمام ممالک سے ایک سار پرورم تعلقات چاہتے ہیں تعلقات پرورم چاہتے ہیں لیکن باز آجاؤ اب بھارت کا کردار دیکھیا کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں جی افغان حکومت کے ساتھ اشرف غنی کے ساتھ اب ایک خاتون پارلیمنٹیرین افغانستان کی وہ گئی بھارت ان کو ڈپورٹ کر دیا وہاں سے وہاں رکنے بھی نہیں دیا اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے رہے بڑا انسانی حقوق بڑا وویلہ افغانستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے عورتوں اور یہ بات تو وہاں تو ایک عورت کو اٹھین نے دیا کوئی مسلمان افغانستان سے نہیں آ سکتا یہ بھارت کا کردار نظر آ رہا ہے ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ترکی اردو نے شیئر کی ہے مالِ غنیمت کا کہہ کے کہ طالبان کے ہاتھ کیا کیا مالِ غنیمت آیا ہے اور امریکی وہاں پر جو موجود ہیں وہاں کے بڑے سیاستدان اور دیگر لوگ وہ پوری ایک پریس کانفرنس میں یہ بتا رہے ہیں امریکی بتا رہے ہیں ذمہ دار لوگ بتا رہے ہیں کہ پچاسی ارب ڈالر کا سامان طالبان کے ہاتھ لگ گیا ہے امریکی پچاسی ارب ڈالر کا پچھتر ہزار سے زائد گاڑیاں ہیں دو سو سے زیادہ جہاز اور ہیلیکوپٹر ہیں چھے لاکھ سے زیادہ ہتھیار ہیں یہ امریکی خود بتا رہے ہیں اس کی ویڈیو بھی ترکی اردو نے شیئر کیا مالِ غنیمت کا کہتے ہوئے پھر بلیک ہاک ہیلیکوپٹر جو خاص ہیلیکوپٹر ہیں پچاسی فیصد ممالک کے پاس اتنے نہیں ہیں جتنے اس وقت طالبان کے قبضے میں ہیں نائٹ ویشن گاغلز ہیں جو رات کو بھی دیکھنے کی صلاحیت والے چشمیں ہوتے ہیں وہ ان کے پاس آگئے ہیں باڈی آرمر آ گیا ہے خاص جو امریکی فوجوں کے پاس ہوتا ہے پھر بیس سال کی جو تمام معلومات ہیں بائیومیٹرک ڈیوائسز جو ہیں اس کے ثلوجتی معلومات ہیں وہ سب بھی طالبان کے ہاتھ لگ گئی ہیں تو اب آپ دیکھئے کہ کیا کچھ اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے اب یہ وہاں پر گیم شروع ہو گئی ہے کہ جن کے سٹیک سب سے زیادہ ہیں ہمسائے ہیں پاکستان چین روس اور ایران اور دیگر ہمسائے ہیں مالک لیکن اب امریکہ جا رہا ہے اور یہاں پر اب بھارت بھی یہاں سے آؤٹ ہو گیا ساری اس کی ننسمنٹ زائع ہو گئی یہ خود بھارتی مانتے ہیں تو اب آپ بتائیں کہ کس کس کا یہاں پر کیا سٹیک ہے اور کون افغانستان میں ہم نہیں چاہتا اور کون چاہے گا کہ یہاں پر خانہ جنگی کی صورتحال رہے کیونکہ بھی بھارت کا یہ بھی ہوا ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود کھڑا ہو اس کو ویپن ان کے تجزیہ کر کے تھے ہمیں ماں اسلحہ پنچانا ہے اور ہمیں ان کو اس کو پیسہ دینا ہے تو وہ بھی ناکام ہوا کیونکہ میں نے بتایا کہ امن زاکرت کامیاب ہو گئے تو اب یہ خودکش حملوں جس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے بہت خطرناک ہے اللہ کرے کہ افغانستان میں امن ہو اللہ کرے پاکستان میں انہوں پوری خطے میں امن ہو لیکن کوئی ہے جو ترقی نہیں چاہتا اور وہ دشمن اب نظر آ رہے ہیں تو اس لیے ہمساہ ملکوں کو پاکستان کو مل کر اس کے لیے بھرپور کام کرنے ہوں گے اللہ حافظ